بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں تاریخ احمد امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں آج موسم کتنا ہی زبررس ہو رہا ہے اور بھارش ہو رہی ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دیکھیں کتنا ہی زبررس موسم ہے اور آج ہم نے رکھشہ بھی جلدی کھڑا کر دیا ہے اور انشاءاللہ گھر جاتے ہیں اور گھر جا کے پوکڑے بناتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا موسم دکھاتا ہے اور یہ دیکھیں بھارش کے بعد جو ہے کتنا ہی پیارا نظارہ ہے آسمان پہ دیکھیں کالے بادل اور جو ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے گرمی کا زور توٹ چکا ہے اور ہر طرف دیکھیں کالے بادل جو ہے کچھائے ہوئے ہیں کتنا زبردست دیکھیں موسم ہو رہا ہے آسمان پہ دیکھیں ہر طرف کالے بادل ہی بادل ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور اب انشاءاللہ گھر چلتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ گھر جا کے پوکڑوں کو کھوڑوں کی جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں کیونکہ موسم بڑا ہی زبردست ہو رہا ہے اور ایسے موسم میں پکوڑے نہ ہو تو پھر کیا ہی فائدہ تو چلیں جو ہے وہ لکھ اندوز ہوتے ہیں پکوڑوں سے الحمدللہ الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور جو ہے میں نے گھر کے کال کر کے کہہ دیا تاکہ مسالہ بغیرہ تیار کریں اور گھر والوں نے جو ہے وہ مسالہ بغیرہ تیار کر دیا ہے تھوڑا بہت اور میں جو ہے وہ بہت زیادہ کیلہ ہو رہا ہوں تو انشاءاللہ میں جب تک چینج وغیرہ کرتا ہوں تب تک گھر والے جو ہے مزید مسالہ وغیرہ تیار کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر جو ہے پکوڑے بنائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے تھوڑا بہت گھر والوں نے مسالہ کاٹ کے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ویسے ہی تیار کر کے رکھا تھا پیاز ہے دھنیا ہے یہ سابو دھنیا ہے کوٹا ہوا یہ آلو ہیں یہ ہری میریچ ہے اور یہ بیسن ہے اور اس میں پھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ گھر والوں نے ڈالا ہوا ہے انشاءاللہ ابھی میں چینج وغیرہ کرتا ہوں جب تک گھر والے مسالہ تیار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پکوڑے بناتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں جی دوستوں فائنلی جو ہے میں وہ ریڈی ہو گیا ہوں اور اب انشاءاللہ ہم پکوڑوں کے تیاری شروع کرتے ہیں الحمدللہ تیل جو ہے وہ گھرم ہو چکا ہے اور مسالہ جو ہے انشاءاللہ تیار ہے مسالہ اب جو ہے اس میں تلتے ہیں بسم پہر یہ جو ہے یہ جو ہے تیل بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے اس کو پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی زبرزرز پکوڑے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی زبرزرز کلر جو ہے وہ پکوڑوں کا آ رہا ہے اور آپ اپنے گھر میں کس طریقے سے پکوڑے بناتے ہیں کمٹس کر دے مجھے ضرور بتائیے گا اور اس بارش کے موسم میں کس کس نے گھر میں پکوڑے بنوائے ہیں یا خود بنائے ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا یہ جو زیادہ تھوڑے سے براؤن ہو رہے ہیں اس سے تھوڑا کڑکپن آ جاتا ہے تو یہ جو کرسپی کرسپی ہوتے ہیں یہ مجھے ذاتی طور پر جو ہے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ والے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہی زبرزرز جو ہے وہ پکوڑے تیار ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہی کرسپی اور کتنے ہی جو ہے وہ زبرزرز بنے ہیں اس کو ایک اخبار پر نکال لیتے ہیں اب اور پکوڑے ڈالتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے ہی مزے کے جو ہے وہ پکوڑے تیار ہو رہے ہیں اور خاص ہو کہ مجھے بھی وہ پکوڑے بہت پسند ہیں اور ایسے موسم میں بہت ہی مزے کرتے ہیں اور آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اس موسم میں کس کس نے گھر میں جو ہے وہ پکوڑے بنے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہی زبرز جو ہے وہ پکوڑے تیار ہو رہے ہیں اب یہ تقریباً جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں تو ان کو نکال لیتے ہیں اور یہ کی جو ہے یا روٹی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ کس چیز سے آپ پکوڑے کھاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ